دوستو یہودی دنیا کے بڑے مذہب میں سے ایک مذہب ہے یہودی مذہب کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یاقوب علیہ السلام سے تھا جن کا لقب اسرائیلی تھا اس لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے دنیا کے ہر مذہب کی طرح یہودی مذہب بھی اپنے الگ طور طریقے رکھتا ہے اور ان طور طریقوں کو یہودیت میں خاصا مقدس مانا جاتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودی مذہب کی عجیب و غریب عبادت اور رسم و رواز کا ذکر کریں گے جو واقعی ایک انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے دوستو یہودیت میں روز تین عبادتیں مقرر ہیں جیسے اسلام میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے جیسے مسلمان پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہودیت میں روز تین عبادتیں مقرر ہیں جس میں سے صبح اور دوپیر کی فرض ہے جبکہ شام کی اپنے آپ پر واجب کی جا سکتی ہے یاد رہے کہ یہودیت میں کچھ احکام اس وقت لاغو ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنے روز مرہ زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے اور جب کوئی نیت کر لے تو اس نیت کے بعد تمام احکام واجب ہو جاتے ہیں اور ان میں اور فرض میں کوئی فرق نہیں رہتا اس مذہب میں یہ تمام عبارات اکیلے طور پر بھی ادا ہو سکتی ہیں اور با جماعت بھی لیکن با جماعت ادا کرنے میں فصیلت ہے اور خاص طور پر جب جماعت اکھٹی ہو جائے تو وہ خدا کے دربار میں باطور بنی اسرائیل کی قوم حاضر ہوتی ہے جماعت کے پورا ہونے کے لئے کم سے کم دس لوگوں کی ضرورت ہے ورنہ ایک ساتھ رہ کر بھی عبادت قبول ہو جاتی ہے یہودیت میں دین کے آگاز میں سب سے پہلی عبادت فجر کی عبادت ہوتی ہے یہ سب سے لمبی اور دین کی سب سے اہم عبادت ہے اور اس کے چھے حصے ہوتے ہیں اس کے پہلے حصے میں علماء کی تفسیر پڑھی جاتی ہے دوسرے حصے میں تورات اور زبور پڑھی جاتی ہے جبکہ تیسرے حصے میں شما پڑھی جاتی ہے جو اس عبادت کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ توحید کی شہادت دیں اس کے بعد عمدہ پڑھی جاتی ہے اور پھر مسیحہ کی آمد کی دعا کی جاتی ہے مسیحہ یعنی دجال جسے اسلام میں کہا جاتا ہے اور جو زبور میں سے بھی پڑھی جاتی ہے اور پھر آخر میں بنی اسرائیل کے فرائز کو دہرائی جاتا ہے اور توحید کی شہادت بھی دہرائی جاتی ہے تو اس تو دین اسلام کی طرح یہودیت میں بھی نماز کا تصور پایا جاتا ہے اور یہودی دن میں تین نمازیں ادا کرتے ہیں جب کی ہفتے کے دن اور دیگر تمام خاص دنوں یا سال پر یہودیوں کے فرقہ راسکل عقیدہ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے اس لیے ہم آپ کے لیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کے شگر کی بیماری مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہت کامیاب دوائی موجود ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھو گے صرف ایک ہی مہینے دوائی خانی ہوتی ہے اس نمبر پر ایڈرس واتس اپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھا سکتے ہیں اور جیک پسند یہودی ایک اصافی نماز ادا کرتے ہیں جسے مساف کہا جاتا ہے ان کے عقیدے میں ایک پانچوی نماز بھی ہے جسے نائرہ کہا جاتا ہے لیکن وہ صرف ماہ تیسری کے دسوے دن یعنی یومِ گفران کو ہی ادا کی جاتی ہے اسلام کی طرح یہودیوں کی نماز بھی تنہا اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے جس طرح اسلام میں باجماعت کی فضیلت ہے اسی طرح دینِ یہودیت بھی باجماعت نماز کو افضل تر قرار دیتی ہے اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ بغیر جماعت کے نماز ادا نہیں ہوتی یہودیت میں اکثر آمال کے قرار با آواز ایک خاص لمحے کی کی جاتی ہے جسے نگون کہا جاتا ہے ان کی ہر عبادت گاہ میں ایک بلند چبوترا موجود ہوتا ہے اس پر کھڑے ہو کر یہ قرار پڑھی جاتی ہے جنہیں ہم یہودیوں کی آزان بھی کہہ سکتے ہیں آزان دیتے وقت ربی کے ہاتھ میں ایک بانسوری ہوتی ہے جسے بجا کر آس پاس کے یہودیوں کو نماز کی اقتلاع دی جاتی ہے اور اس بانسوری کی آواز سنتے ہی تمام یہودی عبادت کے لئے اکھٹے ہو جاتے ہیں یاد رہے کہ جب اسلام میں نمازیوں کو اکھٹا کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی تو اس وقت کچھ لوگوں کی جانب سے انہیں یہودیوں والے طریقے کا مشورہ دیا گیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنانے سے منع فرما دیا اور ناپسند فرمایا روزے کا تصور بھی کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تقریباً ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے یہودیت میں دو روزے فرض ہیں جن میں یوم کفارہ اور تصوو کا روزہ شامل ہے یہ روزہ سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے روز اندھیرہ چھا جانے تک ہوتا ہے اور اس کا ٹائم تقریباً پچیس گھنٹے ہے یہودیوں کے روزے میں کھانے پینے نہانے چمڑے کے جوتے پہننے کریم یا لوشن یا پرفیوم استعمال کرنے اور بیوے سے ہم بسری کرنے کی منائی ہوتی ہے یہودی مذہبی اس کے علاوہ بھی چار روزے ہیں جو صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہودی مذہبی رہنما کی جانب سے ثواب کے لیے بھی کچھ روزے رکھے جاتے ہیں یہودی دولہ دولہن پاکسگی کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں جبکہ پریزگار یہودی ہر جمعیرات اور پیر کو روزہ رکھتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جمعیرات کو تور سینہ پر گئے اور پورے چالیز روز بعد پیر کو واپس آئے تھے سلمان ندوی اپنی مشہور کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جل تین میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں میں روزہ فریضہ الہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہی تور پر چالیز دن بھوکے پیاسے گزارے رکھنا اچھا سمجھتے ہیں لیکن چالیز دن کا روزہ ان پر فرض ہے جو ان کے ساتھوے مہینے کی دسوی تاریخ کو ہوتا ہے اسے آشورہ بھی کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے دس احکامات انعیت ہوئے اسی لئے تورات میں روزہ کی نہایت تاقید آئی ہے ان کے یہاں روزہ کا ایک مقصد روحانیت پر توجہ کرنے کے لئے جسمانی سرگرمیوں کو کم کرنا بھی ہے دوستو یہودی مذہب میں شہوے کے تیوہار کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے یہ ایک زہرہی تیوہار کے طور پر شروع ہوا لیکن اسے دیگر یہودی تیوہاروں کی طرح بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے اس موقع پر گھروں کو فولوں سے سجایا جاتا ہے یہ تیوہار بیسا کے پچاس دنوں کے بعد مئی جون کے چھٹے اور ساتھوے روز منایا جاتا ہے دراصل یہ تیوہار ایک طرح سے گندم کی فصل آنے کا اعلان ہوتا ہے شہوت کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ یہودیت میں عیدوں کا تصور بھی پایا جاتا ہے یہودیت میں عید پوریم کے نام سے ایک عید بنائی جاتی ہے اس عید کے موقع پر عید پوریم اس کی مٹھائی تیار کی جاتی ہے اور اس مٹھائی کو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے گھروں میں بطور توفہ بھیجا جاتا ہے اور گریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے عید پوریم کے موقع پر گریب بھرانوں کو ایک خاص قسم کا صدقہ بھی پیش کیا جاتا ہے اس عید کے موقع پر ایک خاص پکوان ہر گھر کے چولے پر چڑھا نظر آتا ہے اور خاندان کے تمام لوگ جمع ہو کر اس پکوان کا بڑی بے سبرے سے انتظار کرتے ہیں عبادت کاؤں میں اہدنامہ قدیم کی آہستر نامی کتاب کی ملکر تلاوت ہوتی ہے اور کچھ جگہوں پر اسی موسیقی کے ساتھ گا کر بھی پڑھا جاتا ہے گلی محلوں چوراہوں اور شہر گاہوں میں اور شہر بھر کے بزاروں میں ایک راز سے اگلی رات تک میلے کی محفل بنا رہتا ہے اور قسم قسم کے کھانے اور کچھ چیزیں خوشی کے ساماہ کو دگنا کر دیتی ہیں جبکہ ایران میں بسنے والے یہودی اس موقع پر عمدان شہر میں آستیر کے مزار پر جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یہودیت کے بارے میں یہودیت کیا ہے اور یہودیت کی عیدیں کونسی ہیں اور ان کا کلچر کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب ہی کو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں فی امار اللہ